بسم اللہ الرحمن الرحیم اے کیو ٹی وی ناظرین اکرام تمام اہل ایمان اہل اسلام کو ظہور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مبارک ہو اے کیو کے ناظرین میں آپ کے سامنے آج تیرہ رجب کا بہت بڑا عمل لے کے حاضر خدمت ہوں یہ عمل یقیناً اسم آزم ہے اور یہ اسم آزم کے درجہ پہ یہ عمل فائز ہے اور اے کیو ٹی وی کے وسیلے سے میں آپ تک وہ راز وہ اسرار وہ سینے کے راز آپ تک ایان کرتا ہوں جس سے شاید ہی کوئی واقف ہو یا پہلے کہی کتاب میں ہو ناظرین اکرام یہ میری پچیس سال کی دن رات محنت کا سمر ہے اور در محمد و آل محمد پر سجدہ دینے کا سمر ہے اور یہ خیرات ہے شام والی ملکہ کی جو میں آپ تک تقسیم کرتا ہوں یقیناً جو اس کے اہل ہیں یہ ان کی امانتیں ہیں ان تک پہنچاتا ہوں وہ مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھتے ہیں اور ہر چیز ہر بندے کے لیے سازگار نہیں ہوتی کچھ لوگ اسے ناپسند بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ بے حادی سے پسند بھی کرتے ہیں تاہم میری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ عدد و حرف کے طالب علم ہیں ناظرین اکرام بہت بڑا عمل لے کے حاضر خدمت ہوں کہ مولا تیرہ رجب کو کعبہ کے آئین سینٹر میں مولا کی آمد ہوئی تو مولا کے حرفِ آئین پر میں بات کر چکا ہوں اسمِ علی کی اب ہم لام پر بات کریں گے کیونکہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں ذاتِ امیر المومنین پر بات کر سکوں میں تو ان کے اسم پر ہی جتنی قوت اور طاقت مجھے محمد و آلِ محمد نے عطا کی ہے ان کے خالق نے عطا کی ہے میں وہی بیان کر سکتا ہوں تو آج میں حرفِ لام پر ہی بات کروں گا کہ اہلی مولا کا دوسرا حرف اسمِ علی کا آئین کے بعد لام ہے اور آپ نے دیکھا کہ لام کا عدد جو ہے وہ تیس ہے اور جنت کے جو دروازے ہیں آپ نے دیکھا وہ آٹھ ہیں اور قرآن کے پارے وہ تیس ہیں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئین لام ہا اہلی مولا کو ملفوظی لکھیں آپ تو این این یہ نون لام علیف میم لام اور ہا علیف ہا یعنی کہ اہلی مولا کے جو ملفوظی حروف ہیں وہ آٹھ ہیں اور جنت کے دروازے آٹھ ہیں اور آپ دیکھیں کہ علیف لام میم علیف کا ایک لام کے دیس میم کے چالیس یہ بھی اکتر عدد آئے گا سات جمعائق تو آٹھ اور لام جو جس پہ ہم نے بات کرنی ہے لام تو لام کا عدد بھی آٹھ ہے یعنی کہ اکتر سے میں نے بتایا لام کے تیس علیف کا ایک اور میم کے چالیس اکتر سات جمعائق تو آٹھ یعنی لام کا عدد بھی آٹھ ہے اور لوگ آٹھ عدد کو نسبت دیتے ہیں کہ یہ نہس عدد ہے کیونکہ یہ ستار زہل سے ہے ناظرین اکرام ممکن ہے اس میں کوئی سچائی ہو تاہم بات یہ کرنی ہے کہ اگر ان پہ یہ نحوست ہے آٹھ عدد کی وہ سمجھتے ہیں یا کوئی اس طر欄 سے کوئی پریشانی ہے نمبر آٹھ کی تو بہت بڑا عمل ان کے لیے ہے یہ ان کی نحوست ختم ہو جائے گی کوئی بھی بندش ہے کوئی بھی رکاوٹ ہے وہ دھور ہو جائے گی اور آپ کسی بھی مسئلے کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں پورا رجب کا مہینہ آپ کے پاس ہے آپ رجب کے مہینے میں کر سکتے ہیں آپ شبان کے مہینے میں کر سکتے ہیں آپ رمضان کے مہینے میں کر سکتے ہیں یہ برکتوں والے مہینے یہ ساتے برکتوں والی ہیں رحمتوں والی ہیں یہ دن رحمتوں برکتوں والے ہیں اس میں عبادت کا ثواب آپ کا دو گناہ ہو جاتا ہے اس میں آپ کے گناہ محف ہو جاتے ہیں تو ناظرین اکرام لام کا عدد میں بتا رہا تھا کہ ملفوظی عدد آٹھ ہے اور اس کا عدد کمری تیس ہے اور قرآن کے پارے تیس ہیں میں تو آج بتا رہا ہوں اور مرزا دبیر نے اپنے کلام دبیر میں لکھا ہے کہ کیا لام علی سے معرفت حاصل ہے کیا لام علی سے معرفت حاصل ہے یہ لام دلِ بادشاہِ عادل ہے قرآن کے سی پارے اور لام کا عدد تیس قرآن بلا فرق علی کا دل ہے ناظرین اکرام انہوں نے بھی اشارہ کیا مرزا دبیر نے بھی کہ لام کا عدد تیس ہے جو کہ قرآن کے تیس پارے ہیں اور قرآن کا اسم علی وہ دل ہے تو ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ یہ لام یہ علی میں بھی ہے وہ محور ہے علی میں آئین لام چھوٹی یہ اور یہ ولی میں بھی ہے اور یہ اللہ میں بھی ہے اللہ میں دو لام ہیں ناظرین اکرام یعنی علی ولی اللہ علی میں بھی لام ولی میں بھی لام اللہ میں بھی لام اور آپ نے دیکھا یہ قلم میں بھی ہے یہ علم میں بھی ہے یہ عمل میں بھی ہے یہ عقل میں بھی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مخلوق میں بھی ہے خالق میں بھی ہے اور یہ خلق میں بھی ہے یہ لام آپ کو یہ بڑا تلسمی رحمانی عدد ہے کیا اس کے ہم اسرار آپ تک پہنچائیں تاہم زندگی رہی تو وقفے وقفے سے میں آپ تک لام کی اسرار پہنچانے کی کوشش کروں گا تو میں بتا چکا ہوں کہ لام کا جو عدد ہے وہ عدد ملفوزی وہ آٹھ ہے عدد کامل جو لوگیں سمجھتے ہیں کہ ان پر عدد آٹھ کی نحوصت ہے یا سار سبتی ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے تو ناظرین اکرام آئی سے ان کی پریشانی انشاءاللہ دور ہو گئی میں حکیر نے پچی سالوں میں یہ تحقیق کی اور اس پر عمل بھی کیا اور اس عمل کو عزمودہ بھی پایا بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسمِ علی قرآن میں آٹھ مرتبہ آیا ہے یعنی کہ آپ ایت الکرسی پڑھیں سورہ بکرہ کی دو سو پچپن نمبر آئت تو اس میں علی العظیم ہے یعنی اللہ نے کہا علی عظیم ہے یعنی علی العظیم قرآن میں دو دفعہ آیا ہے سورہ بکرہ میں آیا ہے اور سورہ شہرہ کی چار نمبر آئت میں آیا ہے اس کے بعد دو مرتبہ ہی اللہ نے علی کے ساتھ حکیم کہا ہے کہ علی الحکیم تو یہ علی الحکیم بھی قرآن میں دو مرتبہ آیا ہے ناظرین اکرام اور اس کے ساتھ یہ سورہ زخرم میں اور سورہ شہرہ میں ففٹی ون نمبر آئت میں علی حکیم آیا ہے اور چار مقامات پر علی القبیر آیا ہے کہ علی قبیر ہے سورہ حج آیات نوٹ فرما لیں سکسٹی ٹو نمبر آئت ہے سورہ لکمان آئت نمبر تیس ہے اور سورہ سبا آئت نمبر تیس ہے اور سورہ مومن کیا خوب نشان ہے سورہ مومن ہے اور آئت کا نشان بارہ ہے اس میں علی القبیر آیا ہے ناظرین اکرام عمل یہ ہے کہ آپ نے آٹھ آٹھ مرتبہ ان آیات کو یک جا پڑھنا ہے یعنی آٹھ آئیتوں کو پڑھ لیا تو ایک شمار کیا جائے گا اسی طریقے سے آپ نے آٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اور اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں آپ اسے پڑھیں کبھی بھی آٹھ نمبر کی نحوست یا زہل کی نحوست آپ تک نہیں پہنچے گی عمل سے پہلے صدقہ وغیرہ ضرور دیں اور آپ جو ہے نماز کی پروندی کریں اللہ مولا آپ سب کی ہماری مومنین کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین ورب العالمین